سر، یہ ایک ٹرم ہے نوزوفوبیا اس کے بارے میں تمہیں بتائیں کہ کیا ہے یہ لوگ آج کل بہت زیادہ آن لین سرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے یہ تینکیو عبداللہ جو ہے وہ ٹوپک دھونتا رہتا ہے کہ کون سا ٹوپک جو ہے اس پہ ہم لوگوں کی زیادہ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں خاص طور پہ میڈیسن سے ریلیٹڈ تو تینکیو بری مچ یہ جو نوزوفوبیا ہے یہ ایک ٹرم ہے جس کا مطلب ہے بیمار ہونے کا خوف یعنی آپ کو بیماری کوئی نہیں ہے مگر آپ کو یہ بیماری ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤ تو یہ ایک جینون بیماری ہے جینون ٹرم ہے اور خاص طور پر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آج کل اس کا بہت فرینڈ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ بیماریوں کے بارے میں انفرمیشن اویلیبل ہے بہت زیادہ ان میں کچھ تو اوثنٹک انفرمیشن ہے جو کسی کامپیٹنٹ بندے نے دی ہے کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے یعنی کسی نے کینسر پر بات کی ہے کسی نے کرونا پر بات کی ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہاں دو بندے تو ہر بندہ ہے ایک تو ہر بندہ مفتی ہے آپ اسے بات کریں نا وہ اپنے طور پر جس کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا تو مذہب کے بارے میں بات کرتے گا دوسرا ہر بندہ جو ہے نا وہ سیاستدان ہے کم از کم جو ہے نا وہ اس وقت یونائٹیڈ نیشن کے جو سیکریٹری جنرل کا جتنا نالیج ہے وہ کھڑا ہوکے سیاست پر کہہ دے گا نہیں یہ ایسے نہیں یہ ایسے ہونے والا ہے اور تیسرا ہیلتھ ہیلتھ کے بارے میں جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم کہتے رہتے ہیں اس لیے آپ کو بہت زیادہ اناثنٹک انفرمیشن میڈیا کے اوپر ملتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ملتی ہیں مختلف جوگوں پر ملتی ہیں مگر نوزوفوبیا سے مراد یہ ہے کہ آدمی اتنا ڈھر جاتا ہے کہ اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں میں بیمار نہیں ہو گیا اور اس کا جو ابھی ریسن تجربہ ہوا ہے وہ یہ کرونا پینڈیمک کے وجہ سے ہوا ہے دیکھیں آپ کے سامنے روز آ رہا ہے کہ کرونا نے اتنے شکار کر لیے اتنے لوگ نئے داخل ہو گئے اتنے لوگ جو ہیں وہ مر گئے اور فنا ملک کے اندر اتنا لوگ ڈاؤن ہو گیا تو ذرا سب کوئی سمٹم ہوتا ہے تو بندے کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں اسی طریقے سے کینسر کے بارے میں بہت بات ہو رہی ہے اب آپ ٹیلی فون اٹھائیں نا پی ٹی سی آل یا کوئی موبائل ٹیلی فون کریں تو کال وے پہلے آتا ہے کہ اکتوبر کا مہینہ کینسر سے آگئی کا مہینہ ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے لیکن میری اپنی پریکٹس میں اس مہینے میں جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے آکے کہا ہے کہ مجھے اچھاتی میں درد محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کینسر تو نہیں ہو گیا مجھے گلٹی ہو گئی ہے کوئی کینسر تو نہیں ہو گیا اور یہ وہ جن کو نہیں تھا کینسر تو جہاں یہ ایک طرف اچھی بات ہے کہ ایک ویرنس کریئٹ ہوتی ہے وہاں یہ ایک سائیکولوجیکل مرض ڈیولپ ہو جاتی ہے جسے نوزوفوبیا کہتے ہیں کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤ اور بعض وقت بیماری سے بھی زیادہ یہ خوفنا ہو جاتا ہے تو مجھے بھی بہت دفعہ لوگوں نے یہ سوالات پوچھے ہیں ہماری جو جی میل کے اوپر اکاؤنٹ کے اوپر جو ہم نے لوگوں کے سوالوں کو انوائٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے سوال پوچھیں تو اس کا کریں کیا ویسے تو اس کے اوپر آپ کو آرٹیکل مل جائیں گے بہت زیادہ کہ اس کا علاج کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ مجھے کہیں یہ بیماری تو نہیں ہو گئی تو اس کو ادھر ادھر سے خود سرچ کرنے کی بجائے اس کو ایک کوالیفائیڈ بندے کے پاس جانا چاہیے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کو واقعی جینمن نوزوفوبیا ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں دیکھیں رکسہ میرے آلٹرسونڈ کرائیں ڈاکٹر سا میرے فلان ٹیسٹ کرائیں آپ نے وہ ٹیسٹ کرا لی ان کا نہیں آگا وہ کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب میں نہ کسی ایک اور ڈاکٹر کو دکھاؤں گا پھر وہ ایک سیکنڈ اپینین کے لیے چلے جائیں گے پھر وہ تیسرے کیونکہ آپ نے ان کو انفرمیشن دے دی ہے مگر ان کے نوزوفوبیا کا علاج نہیں کیا جو نوزوفوبیا کا علاج ہے اس کو اگین میں یہ نہیں چاہتا کہ میں یہ ہاف ہارٹڈ اور ہاف بیکڈ انفرمیشن دے دوں تو اس سے اس کے بارے میں ایک نوزوفوبیا ڈیولپ ہو جائے اس ویڈیو کو دیکھ کر تو میں یہ نہیں چاہتا لیکن میں آپ کو ایک جنرل پرنسپل بتاتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں اور یہ اچھا پھر یہ نوزوفوبیا بیماری ہم اس وقت کہیں گے اندیشہ تو ہر ایک کوئی ہوتا ہے دیکھنا میں باہر جاتا ہوں ماسک لے کر جاتا ہوں مجھے ٹر ترلہ نہ کرے کہیں سے لگنا جائے آپ لوگ بھی یہ ساری احتیاط کرتے ہیں اس کے علاوہ کہیں سے آپ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ہر لوگ یہ وہ تو اترہ حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ احساس کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں اور یہ احساس آپ کے روز مرہ کے معمولات میں انٹرفیئر کرنے لگ جائے یعنی آپ اگر جوب کر رہے ہیں تو جوب نہ کر سکیں آپ اپنے گھر میں ریلیشنز صحیح طریقے سے نہ رکھ سکیں اور آپ کھانا پروپر طریقے سے نہ کھا سکیں آپ سو نہ سکیں آپ ایسے لائف کو انجوائے نہ کر سکیں آپ ہر وقت اسی خوف میں رہیں تو تب ہم اس کو لیبل کریں گے کہ یہ اب نوزوفوبیا ہو گیا ہے اچھا اس کے لیے اگر آپ لیٹریچر کو دیکھیں تو اس کی تین لیبل پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پہلے لیبل کو کہتے ہیں ایکسپوزر ایکسپوزر کا مطلب ہے کہ ایک کالیفائیڈ آدمی جا کے ان سے بات کرے اور ان کو بتا دے کہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے بیماری میں اس میں یہ ہوتا ہے بیماری میں اس میں یہ ہوتا ہے بیماری میں آپ کا یہ ہم نے ٹیسٹ کرایا اس ٹیسٹ میں یہ نہیں نکلا تو آپ کو یہ نہیں ہوا تو یہ پہلا سٹیپ ہے اور دوسرا جو اس میں ایک آزمودہ طریقہ ہے اسے ہم آپ نے سنا ہوگا سی بی ٹی کا لفظ کاغنیٹیو بیہیویر تھریپی کاغنیٹیو کا مطلب ہوتا ہے انٹلیکٹ سہانت کاغنیٹیو بیہیویر تھریپی ایک خاص سائکولوجیکل تیرپی کی طریقہ ہے جس میں آپ آرگومنٹ کے ذریعے جو خیالات آپ کے ذہن میں آئے ہیں ان کو چیلنج کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں نے سال میں مر جانا ہے کوئی بندہ کہتا ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں کسی کوئی کینسر ہوا تھا اور مجھے شک ہے کہ مجھے کینسر ہے تو وہ سال بد فوت ہو گئے تھے تو مجھے میں نہ فوت ہو جوں تو اب یہ خیال جو بریز کے دل میں آرہا ہے اس خیال کو ذہانت کے ساتھ آرگومنٹ کے ساتھ چیلنج کیا جائے اور اس طرح چیلنج کیا جائے کہ وہ بندہ خود اس آرگومنٹ میں کنونس ہو جائے کہ واقعی چونکہ یہ بات اس طرح سے ہے اور یہ اس طرح سے نہیں ہے لہٰذا جو میں سوچ رہا ہوں یہ نہیں ہے تو یہ مختصرا کاغنیٹیو بیہیور تھرائپی کا یہ پرنسپل ہے تو دوسرا یہ ہے کہ ہم ان کو پیشنٹ کو کاغنیٹیو اور یہ کام بھی ایک اناڑی آدمی نہیں کر سکتا کاغنیٹیو بیہیور تھرائپی کا ایکسپرٹ ہی یہ کر سکتا ہے کیونکہ سب سے بڑی گلتی ہم یہ کرتے ہیں کہ ایسے مریضوں کو نصیتیں کرنے لگ جاتے ہیں رکھیں اسی منٹ پریشان ہونے کی کیا بات ہے گھر تم کیوں پریشان ہو رہے اس سے مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ایڈوائیس کرنے سے پیشنٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا البتہ اس کی آرگومنٹ کو چیلنج کیا جائے اور اس چیلنج کرنے میں واقعی اس کے دماغ میں کوئی دلیل اور نہ ہو سوائے اس دلیل کے ایکسپٹ کرنے کے جو کے فیوربل دلیل ہے تو اس کا نام ہے کاغنیٹیو بیہیور تھرائپی تو وہ ایک پروپر ایک سکل ہے تو اس سکل کے اندر آپ نے اپنی رائے کو بلکل استعمال نہیں کرنا ہوتا اپنی ایڈوائیس بلکل دینے نہیں ہوتی اس کو یہ نہیں کہنا ہوتا تم نے ایسا کیوں کیا اس میں ٹینشن والی کونسی بات ہے اس میں پریشانی والی کونسی بات ہے سوال یہ نہیں ہے کہ پریشانی والی بات ہے یا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ وہ پریشان ہے تم کس بات پر ڈپریس ہو ایسی ڈپریشن والی تو کوئی بات نہیں ہے تو آپ کے لیے نہیں ہوگی اس کے لیے تو ہے غلط ہے یا صحیح ہے یہ ڈیفرنٹ بات ہے تو وہ کاغنیٹیو بیہیور تھرائپی اس کا دوسرا علاج ہے اور تیسرا جب بہت بڑھ جائے بات تو بعض کتھ کچھ دمائیاں بھی دی جاتی ہیں تو میں بہت دھیان سے دمائیوں کا نام لے رہا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میری بات سن کے دمائیاں کھانے لگ جائیں تو یہ دمائیاں جو ہیں یہ خود رہی ہیں آپ استعمال کر سکتے کالیفائیڈ آدمی آپ کو دے سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب بھی کسی کو یہ نوزوفوبیا ہوتا ہے تو اس کو ایک انزائٹی ہوتی ہے اور جب بھی ہماری باڈی میں انزائٹی ہوتی ہے تو ایک کیمیکل ہوتے ہیں جن کو کیٹاکولامینز کہتے ہیں جن کو عام زبان میں ایڈرنالین اور نور ایڈرنالین بھی کہتے ہیں نیفرین اپی نیفرین بھی کہتے ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا دل تیز رکھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمیں اس طرح کی دوسری علامات ڈبلپ ہونی شروع جاتی ہیں تو اس کے لیے ایک دوائی ہوتی ہے بیٹر بلاکرز میں دوائی کا نام نہیں لیتا صرف میں اس کا جب فارمکولوجیکل گروپ بتاتا ہوں تو بیٹر بلاکرز دیے جاتے ہیں جس سے یہ اور دوسرا ایک اور بھی گروپ ہے میں بھی دوائی کا پھر بھی نام نہیں بتاتا گروپ کا نام بتاتا ہوں تو یہ دو دمائیاں ہیں جو کہ ایک کوالیفائیڈ آدمی پرسکرائب کر سکتا ہے جس سے نوزوفوبیا کا علاج ہوتا ہے تو مختصر اس کی یہ ہے کہ اگر ہمیں خود لگے کہ مجھے میں کہیں مجھے یہ بیماری نہ ہو جائے کہیں یہ بیماری میں میں مبتلا تو نہیں ہوں کہیں مجھے یہ تو نہیں ہوا اور آپ کے اردگرد کوئی اور ہے تو وہ تین سٹیپ میں اس کا علاج ہو سکتا ہے نمبر وان ایکسپوزر اس کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ چونکہ آپ کے اندر تو وہ ہے ہی نہیں اور دوسرا ہے کاغنیٹیو بیہیور تھرائپی جس میں اس کے اندیشوں کو چیننج کیا جائے اور اس کا لوجیکل آنسر دیا جائے اور تیسرا کچھ ڈرگز ہیں اس کا فیصلہ ڈاکٹر کرتا ہے تو یہ ہے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے نوزوفو بیا اور یہ ہے اس کا پیٹرن اور یہ اس کا علاج ایک بندہ اگر سرچ کرتا ہے گوگل کے اوپر اور وہی سمٹمز اسے فیل ہونا فیل ہو جاتا ہے وہ آگے سے آگے سے آگے کرتا ہے اس کو ویریفائی کرنا چاہیے اس کو پھر پہلے کرنا چاہیے اس کو ویریفائی اس کو فوراں ایک ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کو ہو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو نوزوفو بیا نہ ہو ایکچول میں بیماری ہو تو اس کو پھر جا کر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور دھونڈ کے اپنا کالیفائید بندے سے پتا کرنا چاہیے لیکن ہر چیز میں آپ سرچ کرتے ہیں اب آپ نے ٹوٹس پیس لینی ہو آپ دیکھتے کونسی اچھی ٹوٹس پیس ہے اسی طریقے سے اپنے علاج کے لیے بھی آپ کو پراپر کالیفائید آدمی کے پاس جانا چاہیے جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو اور کوئی بات ہے